اسلام علیکم ویلکم تو لرننگ پوٹیج آج کے اس ویڈیو میں ہم فیچر انڈیفنیٹ ٹنس کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ ٹنس کیا ہوتا ہے فیچر کا مطلب ہوتا ہے مستقبل یعنی آنے والا زمانہ آنے والی زمانے میں جو کام کیا جائے گا تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے فیچر انڈیفنیٹ ٹنس میں سو لیسٹ آٹ دا ویڈیو فیچر انڈیفنیٹ ٹنس کی اڈڈو میں پہچان یہ ہے کہ اڈڈو سنڈنس کے آخر میں گا گی گے آتا ہے یعنی زوہان سکول جائے گا جس طرح اس سنڈنس کے آخر میں گا لگا ہے اسی طرح فیچر انڈیفنیٹ ٹنس کے ہر سنڈنس میں گا یا گی گے لگیں گے فیچر انڈیفنیٹ ٹنس میں بھی فارم آف ورپ فرسٹ یوز ہوگی اور سمپل سنڈنس میں بھی ہم فرسٹ فارم یوز کریں گے نیگیٹیو میں بھی اور انٹیرگیٹیو میں بھی فرسٹ فارم ہی یوز ہوگی جیسے کہ میں آپ کو پہلی بتا چکے ہوں کہ انڈیفنیٹ ٹنس کے پورے ٹنس میں ہم فرسٹ فارم یوز کریں گے سوائے پاسٹ انڈیفنیٹ کے سمپل میں ادروائز اس میں ہم فرسٹ فارم یوز کریں گے یہ یاد رکھے گا فیچر انڈیفنیٹ ٹنس کے ہلپنگ ورپز ہیں ویل اور شیل آئی وی کے ساتھ شیل لگائیں گے باقی سب کے ساتھ ویل لگائیں گے چاہے وہ سنگولر ہے پلورل ہے یا کسی کا نام ہے ہی شیٹ کچھ بھی ہے ہم اس کے ساتھ ویل لگائیں گے لیکن ہم آئی وی کے ساتھ شیل لگائیں گے کہ ہم انہیں لکھا نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے نوٹ ڈاؤن کر لی دیئے گا اور نیگیٹیو سنٹنسز بنانے کے لیے ہم نوٹ کا استعمال کریں گے اور اس میں بھی ہم فرسٹ فارم آف ورپ کا یوز کریں گے اور اس کا سنٹنس بنانے کا سٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ لگائیں گے پھر اس کے ساتھ ویل شیل لگائیں گے اگر آئی وی ہے تو شیل لگائیں گے باقی سب کے ساتھ ویل اور اس کے ساتھ نوٹ پھر ورپ کی فرسٹ فارم اور پھر اوبجیکٹ اس طرح سے ہم اس کا نیگیٹیو سنٹنس بنائیں گے اسٹنس کے انٹیروگیٹیو سنٹنسز بنانے کے لیے ہم ویل اور شیل کو سٹارٹ میں لے کے جائیں گے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہلپنگ ورپ سٹارٹ میں آ جاتا ہے کوئی بھی ہم کوسٹن بناتے ہیں جب اور فارم آف ورپ اس میں ہم فرسٹ یوز کریں گے اور اگر اس کا سٹرکچر دیکھیں تو سب سے پہلے ویل اور شیل ہلپنگ ورپ یعنی کے اور پھر سبجیکٹ پھر ورپ کی فرسٹ فارم اور پھر اوبجیکٹ اس کے ساتھ ہی کوسٹن مارک لگائیں گے تو یہ انٹیروگیٹیو سنٹنس بن جائے گا سنٹنس سٹرکچر سنٹنس سٹرکچر میں آپ سے پہلے شیئر کر چکے ہوں ابھی یہاں پر ہم ایک ہی پیچ میں دیکھ لیتے ہیں سیمپل سنٹنس سیمپل سنٹنس بنانے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ پھر ویل اور شیل پھر فرپ کی فرسٹ فارم پھر اوبجیکٹ نیگیٹیو سنٹنس بنانے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ ویل شیل اس کے فوراں بعد نوٹ پھر ورپ کی فرسٹ فارم پھر اوبجیکٹ اور انٹیروگیٹیو سنٹنس بنانے کے لیے سب سے پہلے ویل شیل پھر سبجیکٹ پھر ورپ کی فرسٹ فارم پھر اوبجیکٹ اور پھر کوسٹن مارک لگائیں گے آئیے بھی سنٹنس کی کچھ اگزیمپلز دیکھتے ہیں سمپل سنٹنس کی اگزیمپلز ہیں زوہان پانی پیے گا زوہان ویل ڈرنک وارٹر زوہان اور ریدہ سکول جائیں گے زوہان اور ریدہ ویل گو ٹو سکول میں خط لکھوں گی I shall write a letter یا ہم خط لکھیں گے We shall write a letter یا ہم پر ہم آئے وی کے ساتھ شیل لگائیں گے باقی سب کے ساتھ ہم will لگائیں گے نیگٹیف سنٹنس کی اگزیمپلز دیکھیں زوہان پانی نہیں پیے گا زوہان ویل نوٹ ڈرنک وارٹر یہاں ہم will کے فوراں بعد نوٹ لگائیں گے جیسے ہم helping verb کے فوراں بعد نوٹ لگائیں گے زوہان اور ریدہ سکول نہیں جائیں گے زوہان اور ریدہ ویل نوٹ گو ٹو سکول میں خط نہیں لکھوں گی I shall not write a letter اب انچاروگیٹیف سنٹنس کی اگزیمپلز دیکھیں کیا زوہان پانی پیے گا ویل زوہان ڈرنک وارٹر کیا زوہان اور ریدہ سکول جائیں گے will زوہان اور ریدہ گو ٹو سکول کیا میں خط لکھوں گی shall I write a letter یہاں پر ہم نے سب کے sentences میں helping verb start میں لکھا ہے اور verb کی first formulas کی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا future indefinite tense I hope آپ کو یہ tense اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا تو یہاں پر ہم نے اپنا indefinite tense complete کر لیا ہے present, past اور future tense ہم نے تینوں کر لیا ہیں اور آپ کو present اور past indefinite tense کی ویڈیو کا لنک میں آپ کو description میں دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے check کر لیجے گا اگر آپ مجھے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اللہ حافظ